بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے تو اسے آخر تک ضرور ووچ کیجئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو سوہنی دردی ایپ کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گی اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی حکومت پاکستان نے بیرونے ملک پاکستانیوں کے لیے سوہنی دردی ریمیٹنس پرگرام کا آغاز کیا تھا یہ بیرونے ملک یا ایکسچینج کمپنیوں کے ذریعے اپنے پیاروں کو رکم بجھواتے ہیں ان تمام پاکستانیوں کے لیے یہ پوائنٹ پر مبنی ایک لائلٹی سکیم ہے جس کو آپ سوہنی دردی ایپ کے ذریعے اویل کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اس اپلیکیشن کے بارے میں آپ کی ٹرانزیکشن اور اس کی فوائد سب سے پہلے ہم ایپ سٹور سے سوہنی دردی ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے چونکہ میں آلڑی ڈاؤنلوڈ کر چکی ہوں تو میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہاں ویلکم سکرین پہ سب سے پہلے آپ ریجسٹر کریں گے اس ایپلیکیشن کو آپ انگلیش اور دو دونوں زبان میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس اوپشن ہے آپ سوچ کر سکتے ہیں ایز ایرمیٹر آپ ریجسٹریشن کے دوران اپنی شناختی کارڈ کی ڈیٹیل ایڈ کریں گے سیم کارڈ جس کے تروں آپ پاکستان پیسے بجھواتے ہیں ان ریمیٹرنس پوائنٹس کے ذریعے آپ موبائل فون اور درامت شدہ گاڑیوں پر ڈیوٹی کی ادائیگی کر سکتے ہیں نمبر دو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن یا بین الاقوامی ائر ٹکٹس اور ازافی سمان کی فی پے کر سکتے ہیں آپ ان پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سکولز میں فی بھی پے کر سکتے ہیں کومی شناختی کارڈ ہو یا پاسپورٹ آپ دونوں کو ان پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے رینیو کروا سکتے ہیں اسی ایپ کے ذریعے آپ امیگریشن اور اوورسیز ایمپلائیمنٹ کی ڈیو فی بھی پے کر سکتے ہیں نمبر فائف تو کیوں نہ لائف انشورنس یا تکافل پریمیم بھی انہی پوائنٹس کے ذریعے پے کیا جائے اب آتی ہے باری یوٹیلیٹی سٹورز کی جی ہاں آپ نے بلکل درست سنا آپ ان پوائنٹس کے ذریعے یوٹیلیٹی سٹورز میں ریٹیل شاپنگ کر سکتے ہیں آپ خود ایز ای ریمیٹر بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور کسی کو بینیفیشری بنا کر یہ پوائنٹس اس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں ویو بینیفیٹس پہ کلک کر کے آپ ان تمام فوائد کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں سوہنی درتی ریمیٹنس پرگرام عمران خان کے دورے حکومت میں ڈیجیٹلائز کیا گیا تھا اور ان ایوارڈس کو ان پوائنٹس کو تھری کیٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے گرین گولڈ پلاتینیم اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اس پرگرام کے تحت اگر آپ سلانہ دس ہزار یو ایس ڈالر کے ایک ویلنٹ اماؤنٹ پاکستان بجواتے ہیں تو آپ کی بیجی گئی رقم کا ایک فیصد آپ کو ریٹن کیا جاتا ہے لویلٹی پوائنٹس کی صورت میں اور اگر آپ کی رقم دس ہزار سے تیس ہزار یو ایس ڈالر کے درمیان میں ہے تو آپ فال کریں گے گولڈ کٹیگری میں جس میں آپ کو 1.25 پرسنٹیج ریٹن ہوگا اور اگر آپ کی رقم 30,000 سے بھی ایک سیٹ کر جاتی ہے تو پھر آپ کو 1.5 پرسنٹ ریٹن ملے گا ہر پاکستانی خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اگر وہ افیشل چینلز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پیسے بجواتا ہے تو وہ اس پرگرام سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اچھا جب آپ ریجسٹریشن کر لیتے ہیں تو ایز ارمیٹر آپ خود تو یہ پوائنٹ استعمال کر ہی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں آپ ایک بینیفیشری بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بینیفیشری میں آپ آپ کسی بھی فرد کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا بلرد ریلیشن ہونا ضروری نہیں ہے بینیفیشری ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے پوائنٹ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس ایپ میں آپ آسانی سے اپنے بینیفیشری کی تمام ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں ریموف کر سکتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں آپ ایک بینیفیشری کو ایڈ رکھیں گے جیسے ہی آپ اس کو ریموف کریں گے تو آپ کے پاس اپشن آئے گا کہ آپ سیکنڈ بینیفیشری کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا بینیفیشری ان تمام بینیفیٹس کو استعمال کر سکتا ہے جو آپ کو اویلیبل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا شناختی کارٹ پاسپورٹ رینیو کروا سکتا ہے یوڈیلیٹی سٹور سے شاپنگ کر سکتا ہے اپنی لائف انشورنس کی پیمٹ کر سکتا ہے بی آئی اے سے ٹکٹ خرید سکتا ہے اپنے اضافی سمان کی پیمٹ کر سکتا ہے پہلی دفعہ جب آپ سونی درتی ایپ پہ اپنے شناختی کارٹ کے ذریعے ریجسٹریشن مکمل کر لیں گے تو اگلی دفعہ جب بھی آپ پاکستان پیسے بیجیں گے تو آٹومیٹکلی تمام وہ پوائنٹس جو آپ کو ریمیٹنس پرگرام کے ذریعے ملے ہیں وہ آپ کے ایپ میں نظر آنے لگ جائیں گے آپ کا ایک پوائنٹ کس طرح سے رینیو کروا سکتے ہیں مختلف کیٹیگریز کے پاسپورٹ کو ان کی ویلیو کے مطابق ڈیفرنٹ پوائنٹس آسائن کیے گئے ہیں آپ اس کیٹیگری میں سے جس کو بھی چوز کرنا چاہیں اس کے مطابق آپ کے پاس پوائنٹس کا ہونا لازم ہے اب میں یہاں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیئنس شیئر کرتی ہوں ایز ای بینیفیشری کارڈ ہولڈر میں نے 36 پیچ کا 10 یر کا ارجنٹ پاسپورٹ اپنے ان پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے رینیو کروایا ہے اس رینیوول کے لیے مجھے 7500 پوائنٹس کی ضرورت تھی جو کہ ایک ویلنٹ ہے 7500 روپے کے جبکہ درہم میں اگر 10 یر کا ارجنٹ پاسپور رینیو کروایا جائے تو وہ مجھے کوسٹ کرنا تھا 210 درہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایز ای بینیفیشری بھی میں ان تمام بینیفیٹس کو اویل کر سکتی ہوں جو کہ ایک ریمیٹر اویل کر رہا ہے اوریجنل شناختی کارڈ نمبر اور ایکٹیو موبائل نمبر کا ہونا ضروری ہے بکوز اپلیکیشن کے تھرو اس نمبر پہ ایک آتھرائزیشن کوٹ سینڈ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ کا بینیفیشری متعلقہ جگہ پہ اپنے پوائنٹس کو رڈیم کروا سکتا ہے تو یاد رکھیں پاکستان پیسے ہمیشہ آفیشل چینلز کے ذریعے بیجیں تاکہ آپ اور آپ کے اپنے ان تمام بینیفیٹس کو استعمال کر سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ان کے بعد